اس وقت ہم رات دانی لکھنو کے عمرائی گاؤں اندرانگر میں موجود ہیں جہاں پر ہمیں سوچنا ملی تھی کہ ودیالے پربندن دوارہ یہاں پر ٹیچنگ کار کیا جا رہا ہے جبکہ چناؤ آیوگ نے ایک تاریخ سے سات تاریخ تک ودیالے کی بندی کیا ہے اس کے باوجود بھی یہاں پر سچھنگ کار جاری تھا جس سوچنا پر ہم ودیالے کے اندر آپ کو لے چلتے ہیں اور یہاں کے پرنسپل سے جانکاری لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا واقعی میں سچھنگ کار یہاں پر کیا جا رہا تھا جس پرکار مجھے ودیالے میں سوچنا ملی تھی کہ یہاں پر ودیالے پرساسندوارہ جو ہے اب استھائی طریقے سے ودیالے میں چھاتروں کو پڑھایا جا رہا ہے اب ہم یہاں پر آئے ہیں اور ہماری ٹیم یہاں پر پہنچی اور ہمارے ساتھ پرنسپل موجود ہیں جن سے ہم بات کرتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ کیا یہاں پر سچ میں چھاتروں کو پڑھایا جا رہا تھا یہاں پر کسی پرکار کی کوئی بھی ککشائیں سنچالیت نہیں کی جا رہی ہے کیونکہ ڈی ایم کا ہمیں آدیش آ گیا تھا اس لیے ایک مئی سے لے کر کے دس مئی تک ہم نے ساری ککشاؤں کو استھگیت کر دیا ہے اور ویسے بھی بی اے بی اے سی بی کوم سبھی بچوں کے پیپرز چل رہے ہیں اور ڈی ایلٹ کی کلاس تھرڈ سیمیسٹر کی کیول ہمارے یہاں چل رہی تھی اور چناؤ کو دیکھتے ہوئے جیسے کی ٹیم یہاں ٹھہری ہوئی ہے اس لیے بچوں کے ہتھ کو دھیان میں رکھتے ہوئے اور سرکار کے آدیش کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم نے مہاویدیالے کی ایک سے دس تاریخ تک چھٹی کر دی ہے اور جس کی لکھت روپ سے ہم نے نوٹس بھی مہاویدیالے میں بچوں کو نکلوائی ہے آپ چاہیں تو ہمارے بچوں کو بھی فون کر کے اس بارے میں اس اندر میں گیاد کر سکتے ہیں چلی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے آگے ہم چلتے ہیں اور بھی خوشی سے کرتے ہیں جاننے کی کہ سچائی کیا ہے پہلے تو میں آپ کا پریشے جاننا چاہوں گا یہاں پر جیسے کی ہمیں سوچنا ملی کی سچھن کار جاری ہے اور جبکہ چناؤ آیوگ جو ہے یہاں پر پہنگ پرتیبند لگا دیتا ہے جب چناؤ کے دوران یہاں پر ٹیم آتی ہے تو بھی جالے میں پہنگ کار پر پرتیبند لگا دیا جاتا اپنا پریشے دیں گے آپ یہاں پر کیا لیت کر رہے ہیں ہم بھائی مراد آباد جلیس آئے ہیں پولیس کا میں اچے پی پر مالشم ہوں یہاں ہم تیس تاریخ میں قریب تین ساڑھے تین بجے آئے تھے تو یہ کولیج کھلا تھا اور یہ کل بھی کھلا تھا آج بھی کھلا ہے تیس تاریخ میں تیس چار دوزار انیس میں اور کل جو ہے پہلی ایک پانچ انیس میں بھی کھلا تھا آج بھی کھلا ہے جبکہ یہاں نہیں کھلا ہونا چاہیے یہاں فورس ہے تو اس میں لیڈیز آتی ہیں بچے آتی ہیں جس میں لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں تو یہ غلط ہے نا تو یہ کیا ڈیلی آتے ہیں بچے کی ہاں کل بھی آئے تھے آج بھی آئے تھے ہم نے انچہ کہا بھی تھا کہ بھئی ایسا گلت ہے یا تو آپ کولیجن نہیں دیتے چناؤ کے لیے مطلب جو ہے فورس کے لیے اب دیا تو یہ گلت ہے نا بھئی اس میں فورس میں ہر طرح کا آدمی ہوتا ہے نا رہا ہے کوئی دھو رہا ہے کوئی کوئی ہے نہیں کوئی انڈر بھی گھوم رہا کوئی کیسے گھوم رہا تو یہ گلت ہے بچوں کے لیے جو ہے تو کیا سچانکار بھی اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جاری رہتا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن یہاں جو ہے لڑکیاں بھی ہیں آتی ہیں مطلب کھلا ہے کولیج مطلب جو ہے تو ہم نے منہ کیا ہے پون روپ سے کھلا آئے لیکن ہم نے منہ کیا تھا ان سے کے گلت ہے تو ان کی اچھا ہے جے سب ہی ہیں ہم نے ان سے کل بھی کہا تھا اور آج دو تاریخ ہے آج بھی کھلا آئی کل کہا تھا پہل تاریخ میں پرسو تو ہم تین بجے ساوہ تین ساڑھے تین کے قریب آئے تھے تب ہم نے انچہ کہا تھا کہ کلچے مت کھول نہ کھولی کیونکہ یہاں پھور سا چکا تو انہوں نے کل بھی کھلا تھا اور آج بھی کھلا ہے سر جواب کیا رہا ہے کچھ نہیں ہے بول لے نہیں یہ کچھ بھی ہم سے نا بول لہا کچھ نہیں ہم سے سر کیا فرشکشن کاری بھی شاہر ہو نہیں پر شکشن تو نہیں ہے جیسا ایڈمیشن ہو رہے ہیں اس کی سم سے مطلب جو ہے بچے آرہے ہیں جا رہے ہیں تو گلت ہے نا وہ اسٹاپ وہ آرہ جا رہا ہے تو یہ گلت ہے نا اسٹاپ میں لےڈیز ہی ہیں توٹل لےڈیز ہی ہیں ایک جیند سے صرف جو گاڑی چلاتا ہے تو یہ ہے ساپ